انشورنس کے مطالق لائف انشورنس کے اندر جوا تو نہیں ہوتا لیکن اس میں غرر ہوتا ہے غرر کا مطلب ہے غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے پتہ نہیں آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اور پتہ نہیں کتنے سال بعد یہ واقعہ ہوگا تو کتنی رقم ملے گی یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں غیر یقینی ہوتی ہیں تو لیکن اس میں بہرحال سوت کا انصر ہوتا ہے اور غرر کا انصر ہوتا ہے تو ناجائز ہے اور جو گوڈس انشورنس ہوتی ہے اس کے اندر تینوں چیزیں ہوتی ہیں سوت بھی ہوتا ہے کمار بھی ہوتا ہے اور غرر بھی ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہیں تو اس وجہ سے جو انشورنس کے نارمل جتنے بھی پیکجز ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کو زندگی کے لائف انشورنس کے طور پر ہوں یا ایڈوکیشن کے نام پر دی جا رہے ہوں یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کی شادی کے حوالے سے کوئی پیکجز بنتے رہتے ہیں لیکن اس کی مین ٹھیم یہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے باقی ہر انشورنس کمپنی نے تکافل بھی پاکستان میں شروع کیا ہوا ہے اور ان کو بادابتہ یہ ایسی سی پی کی طرف سے یعنی یہ ضرورت ہے کہ ان کو یہ اس طرح سے کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے تکافل کے اندر کیونکہ الگ موڈل ہیں اور اس کے اندر کمپنی سے برہراس لیندین نہیں ہے بلکہ ایک تکافل فنڈ ہوتا ہے اس سے لیندین ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں گنجائش ہے تو تکافل سے کر سکتے ہیں انشورنس نہیں کر سکتے ہیں